سب سے پہلے تو ہمارے بہت بہادر اور دلیر شہیدوں کو ہم نے اپنا شردہنجلی پیش کرنا ہے اور اپنا سلام دینا ہے فوجی اسٹائل میں دوسری بات آپ نے سوال پچھا کہ ابھی آگے کیا ہوگا میں آپ کو آخری چیز جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے دونوں دیش کے فورنڈ منسٹرز ایکسٹرنل افیر منسٹرز کی بات چیت ہوئی ہے اس میں کیا ہوا ہے اس کی چیٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی لیکن مجھے امید ہے کہ انہوں نے یہ سلاح کی ہوگی کہ جو ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں ایسی چیز نہیں ریپیٹ کرنی چاہیے یا اس کے لیے حالات پیدا نہیں کروانے چاہیے دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم شانتی پوروک اور ڈائلوگ کے ساتھ اس کا حل ڈھونڈیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں دیش کوشش کریں گے جو فوج کا تعلق ہے جہاں تک وہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو سیٹلائٹ پکچرز آج کل سب کچھ دکھا دیتی ہیں درشاہ دیتی ہیں اس سے کلیر ہے کہ جہاں تک چائنہ کا فوج کا اسلا ہے ان کے گاڑیاں ہیں ان کے پرسنل کیریئر ہیں ان کے ٹینٹ ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ چین بہت زیادہ تعداد میں یہاں آیا ان کا یہ ان کی انٹینشن تھی ان کا ارادہ تھا کہ اگر ہندوستانی ان کو مقابلہ نہیں کریں گے تو وہ آگے بڑھتے جائیں گے اور یہاں جو کی شوق ندی ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے اور جو یہ سڑک ہم بنا رہے ہیں تقریباً بن چکی ہے اس کے اوپر ان کی ڈومینیشن ہو جائے گی یا اس پہ ان کا پرباب ہوگا اور اسے ہمیں استعمال کرتے سمجھ دکت ہوگی تو ہندوستان کی فوج ستک تھی ہم نے فوراں ایکشن لیا اور ہم نے ان کو روکا اور اس کے بعد جو اگریمنٹ ہوئے اس کے تحت وہ دونوں طرفوں نے کہا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہم نے ڈیمانڈ یہ کی کہ آپ نے سٹیٹس کو بدلی کیا ہے سٹیٹس کو جو پہلے اپریل کے آخری ہفتے میں تھا وہاں پہ واپس آپ کی فوج کو جانا پڑے گا تو کہنے کا مکتب یہ ہے کہ ابھی چین آروپ لگا رہا ہے ہندوستان پہ کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی وائلیشن آف ایل ایسی یا ایل ایسی کا علنگن کیا ایک غلط بات ہے چین ایل ایسی کو اپنے اپنے سوچ کے مطابق آگے نہیں بڑھاتی جا سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ففٹی سکس میں لائن کہاں تھی نائنٹین سکسٹی میں لائن کہاں تھی اور یہ اور پچچنگ کی طرف آتی گئی ہے اور سکسٹی ٹو وار کے بعد جہاں ہے اب یہ جگہ پتا ہے یہ لائن آف ایکشل کنٹرول گلوان کی ویلی میں تو سب کو پتا تھا دونوں طرفوں کو پتا تھا وہاں سے جب آگے آئے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں کاربائی اور اس لئے ہم نے جب روکا تو انہوں نے پھر میٹنگ کے دوران مان لیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم واپس آئیں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہماری جو فوج ابھی آئی ہے اس کو ہم واپس بھیجیں گے لیکن کہنے کا مکتب یہ ہے کہ رات کو واپس جاتے سمیں انہوں نے اپنا روک موڑ لیا اور دھوکے باجی کرنے کی کوشش کی اور اپنا ایک کوئی پوسٹ وہاں پہ بنانے کی کوشش کی تار لگا کے وائر لگا کے جو بھی ہے اور ہماری فوج وہ اس کو دیکھ رہی تھی تو ان کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط کر رہے ہوا اور اس سے جھڑک شروع ہوئی اس میں بھی چین ہمارے اوپر اروپ لگا رہا ہے یہ تو چور جو ہے کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہے تو چین کئی بار ایسا کر چکا ہے پہلے بھی تو اس لئے کوئی ہم میں اس سے سرپرائز نہیں ہوا ہوں نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں